ہے جب آپ کو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج میں بناؤں گی پالک چکن جس کے لیے میرے پاس دو کلو پالک تھی اس کو میں نے تین چار دفعہ اچھی طرح دھو کے اس کو کٹ کیا ہے بلکل باریک اب اس کو سب سے پہلے میں کروں گی وائل ایسے کچھ میں سے پانی اتنا نکلے گا فلیم کون کرتے ہیں اسے پیس کریں پیس کریں پیس کریں کلو چکن کلو چکن دھنیا کلو چکن دھنیا 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 کلو چکن دھنیا ہے جولین کٹ میں ادرک ہے اور چار پانچ اس میں ہریمچی میں جائے گا ایک کپ آئل پیاز پیاز کے کلر چینج ہونے تک لیبن یہ گولڈن ہوگا تو اس میں پھر چکن جائے گی اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی یہ دار چینی اور الائچی یہ دیکھیں پالک وائل ہو رہی ہے پیاز کے ساتھ میں 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 چکن جائے گی چکن کو بھی تک لیبن گولڈن ہونے تک پھر چکن کریں گے پیاز کے پیاز کے ساتھ میں پھر چکر دیں گے پیاز کے ساتھ میں چکن گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا درک لہسن کا پیاز پھر چکن اڈال کے پیاز کے ساتھ میں جائے گا پھر چکایں گے پھر چکن بھی پھر چکن پھر پھر چکتے ہیں 5 گھنٹ تک میں نے ادرک لحسن کے ساتھ اس کو گھون لیا ہے چکن کو اب اس میں ڈرائی مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سارے جائیں گے اسی کے ساتھ ٹیمارڈ ہو جائیں گے ٹیمارڈوں کا پیسٹ اس کو جب تک فرائی کریں جب تک یہ سارے مسالے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور اویل اوپر آ جائے گا اچھا سا ان کو فرائی کرنا ہے مسالے اور چکن کو رہا ہوں چلیں یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی ہوتے ہوئے ابھی یہ دیکھیں میرے پاس جو اچار گوشت کا مسالہ تھا وہ جائے گا اس میں ابھی کورما مسالہ جائے گا دہی جائے گا اب ان سارے مسالوں کو اور دہی کو پانچ منٹ تک اور اچھا سا ہم فرائی کر لیں گے بھون لیں گے دہی کا پانی بڑھائے ہو جائے گا اور مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں گے یہ مسالے بہت لیے مزتäng کریں مجھے دہیtera کی條 تھوڑے سے مسالے تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن یہ سارے بہت ligger Representation دیگی سٹائل میں پالک چکن آپ لوگ ایک بار یہ ریسپی ضرور پرائی جائے گا اور فیڈبیک ضرور دی جائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یقیناً آپ کو یہ سالن بہت پسند آئے گا اس کو آپ وائل رائس کے ساتھ اور نان کے ساتھ دھرکی چپاتی کے ساتھ بہت ٹیسٹی ہے سالن اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر لیڈ رکھتی ہوں تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے مصالے بھن جائیں دوسری طرف آجاتے ہیں پالک کی طرف اس فلڈرنڈے کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کروں گی ساتھ ساتھ اور اسی کے ساتھ میں اس کو بلکل باریک کر لوں گی پیس لوں گی مشین میں نہیں کروں گی کیونکہ وہ بلکل اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے مشین میں بلینڈر میں کرنے سے تو یہ دیکھیں اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا نیچے اتار کے فلین سے تو میں اس کو اچھی طرح اس سے پیس لوں گی تو پھر اس میں تھوڑا سا مکھن یا آئل جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ڈال کے تو پہلے اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا آئل میں تو پھر اس کو اس میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا بھون کے فرائے کر کے اس میں ڈال دیں گے چکن والے مسالے میں پہلے ٹھوڑا چکن والے میں پہلے پہلے میں پانچ منٹ تک پہلے میں بھون لیا ہے پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں پھر میں دیگی پاک اور چکن میں محنت ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہے دیکھیں اس میں پانی ہے ہاپ کی راز کتی میں پانی بھی ڈالا تھا ساکہ یہ مسالہ بہت جائے اس میں لانسٹ میں کریم بھی جائے گی اس کو سارا مکس کر کے ابھی روالی مسال ہے سوری میتھی اور کاری میں پسا ہوا دھنیاں زیرا اور گرم مسالہ دے جائے گا اس میں پانی ہے اب اس کو پاس منٹ تک اور ہم پھرائی کریں گے چلیں یہ دیکھیں اویل دیکھیں اس کا اوپر آ رہا ہے ابھی اس میں میں ڈالوں گی دھنیاں اور ادرک ثابت والی مرچیں اس کو ڈال کے تو ابھی پانچ منٹ کے لیے دھمپے جائے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے دھمپے رکھیں گے پھر ڈیش آرکھیں پانچ منٹ تک میں نے اس کو دھمپے رکھا تھا اور یہ دیکھیں اس کا کلر کیسا زبردست کلر ہے اویل بھی دیکھیں اوپر آ چکا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی کریم پلاسٹ میں چھنٹ اس کو دھمپے جو کھنٹ شادیوں پہ بھی یہ دیگی پالک چکن بندہ ہے بہت زبردست